اس میڈسین کا اپیوگ ایریکٹریل باول سنڈروم کی سمسیہ میں اس میڈسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے اگر کسی کو ڈائریا کی سمسیہ رہتی ہے تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پر سکرائب کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوگ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ یا پھر مریج کو کس پرکار کا دکت کون کیا روگ رہتا ہے کیا تکلیف رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ مریج کو یہ میڈسین پسکرائب کیا جاتا ہے اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس میڈسین کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ میڈسین کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے ہندی میں جانکاری بتائیں گے یا کسی ویکت کو ایریٹریول باول سلڈوم نامک ایک بیماری ہے اگر یہ سمسیہ اس کو رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پسکرائب کیا جاتا ہے یہ سمسیہ بڑی یاد سے جوڑی ہوئی سمسیہ ہوتا ہے اس کے کارڈ سے ویکت کو دست کی سمسیہ ہو سکتا ہے انڈائیجیسن کی سمسیہ ہو سکتا ہے آپچ کی سمسیہ ہو سکتا ہے اس کے سیوا اور بھی سمسیہ ہو سکتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین مریج کو پسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس کو دست کی سمسیہ ہو سکتا ہے انڈائیجیسن کی سمسیہ ہو سکتا ہے اس کا پیٹ گڑھول ہو سکتا ہے تو ان ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پر اسکرائب کیا جاتا ہے ایریکٹریل باول سینڈروم کی سمسیہ کو یہ جڑ سے اٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کی ید کسی بیکٹ کو لوج موسن ڈائریا کی سمسیہ رہتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پر اسکرائب کیا جاتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا میڈسین ہوتا ہے یہ میڈسین ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کی ید آپ کوئی انٹیوائٹک ٹابلٹ انجیکسن یا پھر کوئی بھی میڈسین لے رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ کو ڈائریا کی سمسیہ ہو گیا ہو یا پھر انڈائیجیسن کی سمسیہ ہو گیا ہو تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پر اسکرائب کیا جاتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا میڈسین ہوتا ہے یہ میڈسین آپ کے جو دس ہے انڈائیجیسن کی سمسیہ ہے ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوگ آلسر کی سمسیہ میں ڈاکٹر پر اسکرائب کرتے ہیں جیسے کی آہار نال میں اگر آپ کے آلسر کی سمسیہ ہو گیا یا پھر چھوٹی آت یا پھر بڑی آت میں اگر آپ کے آلسر کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب اس آلسر کی جو سمسیہ ہوتا ہے اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پسکرائب کیا جاتا ہے یہ میڈسین آلسر کی سمسیہ کو بہت کم ٹائم میں ہی ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے یہ میڈسین ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی پرکار کا چھالا ہو یا پھر کسی بھی پرکار کا آلسر کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے یہ میڈسین چھالا اور آلسر جیسی سمسیہوں کو جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے ٹریولنگ ڈائریا نامک ایک بیماری ہوتا ہے اس بیماری میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے ٹریولنگ ڈائریا ایک ایسی سمسیہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیکت جب ٹرائول کرتا ہے یعنی بس میں بائیک سے یا پھر کہیں پر وہ جاتا ہے یاترہ کرتا ہے تب اس سمسیہ میں اسے دست کی سمسیہ ہو جاتا ہے یہ سمسیہ آپ کے کھانے سے یا پھر پینے سے اس کے وجہ سے بھی آپ کو یہ سمسیہ ہو سکتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈسین پسکرائب کیا جاتا ہے یہ میڈسین ہی ساری سمسیہوں کو جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے جیسے کی اگر کوئی پیسنٹ ہے کیمو تھریپی کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے کیمو تھریپی میں کیا کام کرتا ہے ڈائجیسٹیب سسٹم کی پرابلم اگر رہتی ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین کافی جدہ ورک کرتا ہے یعنی کیمو تھریپی کی سمسیہ میں بھی یہ میڈسین کافی اچھا کام کرنے کا کام یہ کرتا ہے digestive system کو ایک طریقے سے یہ proper ٹھیک رکھنے کا کام کرتا ہے اور جیسے آپ کے پاچن سکتی کو بھی یہ proper بڑھانے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے یہ میڈسین آپ کے چھوٹی آت بڑی آت آہار نال اور آپ کے پورے digestive system کو ایک طریقے سے proper maintained بنا کے رکھتا ہے یعنی پوری طرح سے یہ میڈسین اپنے ایک طریقے سے پورا اس کا جو work ہے نا وہ proper روپ سے کرنے کا گام یہ میڈسین کرتا ہے اس میڈسین میں جو ہمارا composition یعنی جو ہمارا salt ہوتا ہے peribiotic and probiotic capsule ہوتا ہے یہ میڈسین ہمارے digestive system کو ایک طریقے سے maintained بنا کے رکھتا ہے اور یہ میڈسین چھالے کی سمسیا کو جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے جیسے کی جو میڈسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دوارہ مریج کی دکت سمسیا اس کے age body weight کے انصار اس میڈسین کا ڈوج calculate کر کے کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے لیکن جو adult میں اس دوا کا ڈوج ہوتا ہے ایک گولی صبح ایک گولی سام کو ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین لینے کے لیے بتایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس دوا کے side effect کے بارے میں بتاتے ہیں اس دوا کا کیا کیا side effect دیکھا گیا ہے جیسے کی اگر یہ دوا آپ overdose کی ماترہ ملیں گے تو آپ کو سیر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ نید کے سمسیاں ہو سکتی ہے آپ کو ایچین کی سمسیاں ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ میں درد کی سمسیاں ہو سکتی ہے اس کے سیوہ آپ کو اور بھی سمسیاں ہو سکتا ہے اس کے سیوہ یاد آپ کو اور کوئی دکت اور کوئی سمسیاں ہے تو ایک بار اپنی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے پاس آپ جائیں آپ اپنی پوری دکت اور سمجھ سیاں بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی دوہ کوئی بھی میڈسین اپیوگ کریں کبھی بھی یا کوئی بھی دوہ کوئی بھی میڈسین خود سے اپیوگ نہ کریں